آج بھی موجود ہے وہ خود ہی قبول کرتے ہیں کہ ہزاروں ورش پہلے یہاں بھروں کا راجہ تھا جس کے پرمان ان کے پاس موجود ہیں ان کے انسار یہ قلعہ بھر راجاؤں کہی ہے پتہ نہیں بھر یا بھارشیو لوگ کہاں چلے گئے آج بھی لکھوریوں کے علاوہ جگہ جگہ بڑی اور موٹی لکھوریاں بھروں کی لکھوریاں دکھائی پڑتی ہیں جو یہاں کے پرانے اتحاس کی گنگی گواہ ہیں آج یہ قلعہ کھنڈر ہو چکا ہے کلے کی جگہ پر مکان بن گئے ہیں تتہا یہاں بازار لگتا ہے آپ کا گورفشاری اتحاس آج بھی آپ کو یاد دلا رہا ہے گوشی میں ہی یہ قلعہ کھنڈر کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے یہ موزلے میں پڑتا ہے بھر راجہ گوش دوارہ گوشی کے کلے کا نرمان کروایا گیا تھا تتہہ بھر راجہ نحوس کا بھی یہی قلعہ رہا ہے بھر راجہ نحوس بڑے ہی شورویر پرکرمی راجہ تھے کدبانتیوں کے آدھار پر راجہ نحوس نے یدھ میں اندر کو بھی پراست کیا تھا تتہہ ان کی پتنی سے شادی کرنا چاہتے تھے چونکہ دولا رشی لوگوں سے ہی مانگوا رہے تھے اس پر کرودت ہو کر رشی لوگوں نے نحوس راجہ کو شراب دے دیا جس سے وہ سرپ ہو گئے بہت وشال سرپ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ سرپ پکڑی تال میں پانی پیتا تھا تو پونچ قلعے پر اور سرپکڑی تال میں ہوتی تھی آج قلعے کی زمین پر کسانوں نے قبضہ کر دیا ہے یہ قلعہ بھر راجہ بجلی کا ہے لکھنو بجنو اور مارک پر دہینی طرف محمدی نگر بستی کے پاس ہے آج لکھنو اتر پردیش کی راشتھانی ہے جو ہزاروں ورش پہلے راج بھروں کا راج تھا بھروں نے اپنا گورف شالی تحاصرہ چاہ تھا لگ بھگ چھے سو ورش پہلے یہ قلعہ کھنڈھر کے روپ میں بدل گیا تھا قلعے کے پرانے زدوب آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پرتوی راج کے سمیے میں آلہ اودل نے بھروں کو پراجد کرنے کے لیے گومتی تٹ پرستھت لکشمن ٹیلے کے پاس اپنا سین نے پڑاؤ ڈالا تھا راج بھروں کی لاپروہی کے کارن ورطمان سمیے میں اس قلعے پر پانسی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے پہلے یہاں بھر راجہ بجلی کی مورتی لگی تھی اور صاف شبدوں میں لکھا تھا بھر راجہ بجلی پرنتو آج اس مورتی کو ہٹا کر دوسری مورتی لگا دی گئی ہے لگنو شہر کے پسچم میں شہر سے نو میل دور ہر دوئی روڈ پر کاکوری قصبہ ہے کاکوری آم کے باغوں اور کرامتی کاری کانڈ کے لیے تو پرسد ہے ہی اپنے روچہ کے تحاس کے لیے بھی مشہور ہے یہ قلعہ بھر راجہ کاکورن نے بنوایا تھا بھر بارویں صدی کے اندھ تک کاکوری پر راجی کرتے رہے پرنتو بھروں کے بڑھتے ہوئے زور کو دبانے کے لیے سلطان شمس الدین التمش نے ملک نصور الدین کو یہاں بھیجا جو بھروں کو ید میں پراجد کر کے یہاں دلی کی حکومت قائن کر گیا سن 1393 عیسوی میں جون پورچر کی سلطنت کا کندھ بن چکا تھا تب کاکوری شرکی راجی کی جاگیر ہو گیا چونکہ جون پور سے یہاں شاسن چلانا آسان کام نہیں تھا ایسے میں بھر راجاؤں نے پھر اپنا سکھ کا جمعیا اور دھیرے دھیرے کاکوری موسیقی بھر راجعہ موسیقی بھر راجعہ موسیقی بھر راجعہ موسیقی بھر راجعہ یہ قلعہ مہیپال رائے راج بھر کا ہے اس قلعہ کا نیرمان راجعہ مہیپال جی نے کروایا تھا قلعہ سے سرنگ بکسر بیہار تک گئی ہے یہ شیو لنگ زمین سے نکلا ہوا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھار شیو بھر جادی کے لوگ واسطوں میں شیو جی کی پجاری تھے یہاں شیو راتری کے دن پھاگون کے مہینے میں میلا لگتا ہے بندر کے دکشن کی طرف ندی ہے جو تھوڑی دوری پر گازی پرزلے کا بارڈر ہے قلعہ کے بیچوں بیچ میں وشنو بھاگوان کی مورتی ہے یہ مورتی اشت دھاتو کی ہے جو بازار میں کرون روپے مولے کی آنکھی جاتی ہے ایک